علم و حکمت کی مہکی فیضہ الکرم علم و حکمت کی مہکی فیضہ الکرم الکرم، الکرم، اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ میں سر عبدالحمید الکرم ہائی سکول، داتا نگر کی طرف سے دسویں کلاس کے بائیو کے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے تنفس کا عمل تو تنفس کے عمل میں یعنی بریتنگ پروسیس میں کیا ہوتا ہے گیسوں کے تبادلے سے متعلق جسمانی حرکات یعنی فیزیکل مومنٹ اسوسییٹڈ ویڈ گیشیس ایکسچینج اس کارڈ بریتنگ یا ریسپیریشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب گیسوں کے تبادلے سے متعلق جسمانی حرکات ہے جس میں ہوا پھیپڑوں کے اندر داہل ہوتی ہے اور ناحالس ہوا گیسوں کے تبادلے کے بعد پھیپڑوں سے یا جسم سے خارج کر دی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں تنفس کا عمل یہ تنفس کا عمل دو مراحل پر مشتمل ہے ایک کو ہم کہتے ہیں انسپیریشن یا انہیلیشن انہیلیشن یا انسپیریشن میں کیا کہتا ہے کہ باہر کی ہوا جو ماحول کے اندر ہوا ہے یہ ہم اپنے پھیپڑوں کے اندر لے کے جاتے ہیں اس پروسس کو انسپیریشن کہتے ہیں اس عمل میں کیا ہوتا ہے سانس اندر کھینچنے یعنی انسپیریشن کے دوران جو ریپس کے مسئل ہے ہماری جو پسلیا ہے اس کے مسئلس ہے انٹرکاوسٹر مسئلس یہ سکڑتے ہیں جس کے نتیجے میں ریپس اوپر اڑ جاتے ہیں اسی دوران جو گمبت نمار ڈائیافرام ہے یہ سکڑ کے نیچے ہو جاتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس اگر انسان کے لنگز ہے ایک لیفٹ ہے اور ایک رائٹ لنگ ہے اس کی نیچے یہ جو موٹی مسکولر ساخت ہے اس کو ڈائیافرام کہتے ہیں جب ہم سانس کو اندر کھینچتے ہیں تو اس دوران میں یہ جو ریپس کے مسئل ہے یہ سکڑ کر ریپس اوپر اڑ جاتے ہیں یعنی اگر یہ میں ریپس کے مسئلس ریپس کنسیڈر کر لو یہ میری انگلیا ان کے درمیان میں مسئلس ہے تو یہ ایسے اوپر اڑ جاتے ہیں اور یہ جو ڈائیافرام ہے یہ ایسے ڈوم لائک سٹرکچر میں ہوتا ہے گمبت نمار تو جب یہ سکڑتا ہے تو یہ سکڑ کر ایسے نیچے ہو جاتا ہے یعنی یہ ایسے ہے یہ ایسے نیچے ہو جاتا ہے ریپس کے مسئل اوپر اڑ جاتے ہیں جس سے جو سینے کا خلاہ ہے ایریا آف توریکس ہے یہ رگ میں بڑھ جاتا ہے اور فیپڑوں کے اوپر جو دباؤ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے جب ریپس کے مسئل سکڑ کر اوپر اڑ جاتے ہیں ڈائیافرام اسی دوران سکڑ کے نیچے ہو جاتا ہے اس سے جو چیسٹ کیوٹی ہے اس کا خلاب بڑھ جاتا ہے اور فیپڑوں کی اوپر دباؤ میں کمی آتی ہے اب جب دباؤ میں جو ہی کمی آتی ہے تو جو باہر کی ہوا ہے وہ فوراں ہمارے فیپڑوں کے اندر داہل ہو جاتی ہے فیپڑے پھیل جاتے ہیں اور ہوا ہمارے فیپڑوں کے اندر داہل ہو جاتی ہے تاکہ باہر اور فیپڑوں کے اندر کا دباؤ برابر ہو جاتا ہے تو اس دوران میں ہوا ہمارے فیپڑوں کے اندر داہل ہو جاتی ہے اس کو انسپیریشن یا انہیلیشن کہا جاتا ہے اس کا اوپوزٹ کیا ہوگا ایکسپیریشن یا ایکس ہیلیشن ایکس ہیلیشن یعنی پیپڑوں میں گیسوں کے تبادلے کے بعد جو نحالس ہوا ہے اس کو ایکسپیریشن کے ذریعے سے جسم سے پیپڑوں سے خارج کیا جاتا ہے یہ بالکل اس پروسس کا اُلٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریپس کے مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں یعنی سکڑنے کا جو اُلٹ ہے وہ ریلیکس ہو جانا ہے ریپس کے مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں پہلے ریپس کے مسل ایسے سکڑ گئے تھے اب یہ ریلیکس ہو گئے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے اسی دوران جو ڈائیافرام سکڑ کے نیچے ہو گیا تھا اس کے اندر دوبارہ یہ ریلیکس ہو کر ایسے ڈوم لائک سٹرکچر گم بدنما سٹرکچر میں آ جاتے ہیں دونوں ریپس کے ریلیکس ہونے اور ڈائیافرام کے ریلیکس ہونے سے جو پیپڑوں کا خلاہ ہے ایریا آف لنگز چیسٹ کیوٹی ہے وہ کم ہو جاتا ہے پیپڑوں کی اوپر پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں پیپڑوں کے اندر جو ہوا ہے جاتے ہیں تو ایکسپیریشن کے دوران پیپڑوں میں گیسوں کے تبادلے کے بعد ناحال سوا کو جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے اس دوران میں ریپس کے مسئل ریلیکس ہو جاتے ہیں ڈائیافرام دوبارہ ریلیکس ہو کر گم بدنما شیپ میں آ جاتا ہے اس سے پیپڑوں کا جو خلاہ ہے چیسٹ کیوٹی کا خلاہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے پیپڑوں کی اوپر پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہوا جو ہے وہ پیپڑوں سے باہر ہم ماحول میں خارج کر دی جاتے ہیں جس میں کاربن ڈائوکسائیڈ میجر ایلیمنٹ ہے اب جو تنفس کا رفتار ہے ریٹ آف ریسپیریشن ہے یہ نارمل حالات میں انہیں عام حالات میں نارمل سرکمسٹانسز کے اندر انسان کی جو سانس لینے کی رفتار ہوتی ہے وہ سولہ سے بیس مرتبہ پر منٹ ہے سکسٹین ٹو چونٹی ٹائمز پر منٹ یہ انسان کی ریسپیریشن کی نارمل حالات میں ریٹ ہے ایٹ نارمل سرکمسٹانسز نارمل سرکمسٹانسز عام حالات میں انسان کے تنفس کے رفتار ریٹ آف ریسپیریشن سکسٹین ٹو ٹونٹی ٹائمز ہے یعنی اتنی مرتبہ ہے ہم ایک منٹ میں پر منٹ ایک منٹ میں ہم سولہ سے بیس مرتبہ سانس لیتے ہیں نارمل حالات میں ارام کے وقت میں ریسپیریشن کی رفتار کو انسان کے دماغ کے اندر موجود ایک سینٹر ہے جسے ریسپیریٹری سینٹر کہا جاتا ہے یہ کنٹرول کرتا ہے جب انسان میں کاربن ڈائوکسائٹ یعنی اس کے خون کے اندر یا جسم کے اندر کاربن ڈائوکسائٹ کی ارتقاس کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو ریسپیریٹری سینٹر ہے یہ کاربن ڈائوکسائٹ کے ارتقاس کے لیے انتہائی سینسٹیو ہے انتہائی حساس ہے جب ہم زیادہ مشکت والا کام کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارے مسلز کے اندر جسم کے اندر کاربن ڈائوکسائٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے کاربن ڈائوکسائٹ کی کنسنٹریشن میں اضافہ ہمارے ریسپیریٹری سینٹر جو ہمارے دماغ کے اندر موجود ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اس کو تحریک دیتے ہیں کہ وہ اس ایکسیس جو کاربن ڈائوکسائٹ ہے اس کو جسم سے خارج کر دے لہٰذا ریسپیریٹری سینٹر جو ہے یہ ہمارے پھیپڑوں کے ریبز کے مسل اور ڈائفرام کو فوراں پیغامات بیج دیتے ہیں کہ آپ ریسپیریشن کی رفتار کو تیز کر دے تاکہ جسم سے زیادہ سے زیادہ کاربن ڈائوکسائٹ خارج کیا جا سکے تو جو جو ہم زیادہ ہارڈ ورگ یا مشکت والا کام کرتے ہیں تو کاربن ڈائوکسائٹ کی کنسنٹریشن ہمارے جسم کے اندر انتہائی زیادہ ہو جاتی اس کے ارتقاء زیادہ ہو جاتی ہے لہٰذا جو ریسپیریٹری سینٹر ہے ہمارے برین کے اندر اس کو تحریک ملتی ہے ریسپیریٹری سینٹر کو تحریک ملتی ہے کہ وہ جو یہ اضافی کاربن ڈائوکسائٹ ہے اس کو جسم سے خارج کر دے لہٰذا یہ ریسپیریٹری سینٹر ریپس کے مسل اور ڈائیافرام کو فوراں پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ جسم کے اندر خون کے اندر کاربنڈا ایکسائیڈ کا ارتکاز زیادہ ہو گیا ہے لہٰذا ہمارا جو ریٹ آف ریسپیریشن ہے یہ بھی تیز ہو جاتا ہے تاکہ ہم زیادہ زیادہ کاربنڈا ایکسائیڈ خارج کر دیتے ہیں اس لیے جب ہم دوڑتے ہیں ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے ریٹ آف ریسپیریشن تنفس کا جو رفتار ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس دورار میں جو تنفس کی رفتار ہے یہ تقریباً 36 سے 40 مرتبہ فی منٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہم اپنے جسم سے زیادہ سے زیادہ کاربنڈا ایکسائیڈ کو خارج کر دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا دسوی کا ٹاپک امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کمی مسئلہ ہوگا تو کمنٹ میں لازمی لکھ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ